نمبر اٹھارہ تعریف کے ذریعہ حوصلہ افضائی کرنا بچوں کو خوش آمد نہیں بے وجہ کی تعریف نہیں گیرا بھی تو بلکیتا اچھا چل رہا میرا بچہ اس کو ماں میں گیرا قیدی تعریف کر رہے میری جھوٹی نقلی تعریف نہیں کرنا بچے اتنے بولے بھی نہیں ہوتے کہ آپ کے دھوکے میں آئیں آپ کو اپنا کام کروانا ہے اور آپ بچے کی خوش آمد کر کے تعریف کر کے اس سے کام کروا کے لئے رہے وہ صاحب سمجھتا میرے ساتھ کیا چیٹنگ ہو رہی ایسی تعریف جو واقعی حوصلہ افضائی ہو جو توازن کے ساتھ ہو بتکلف نہ ہو واقعی سچی تعریف ہو اتنی جس سے وہ عمل پہ آ جائے یا باقی رہے تو تعریف کے ذریعے حوصلہ افضائی کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا قلت یا رسول اللہ اللہ کے رسول لوگوں میں آپ کی سفارش کا قیامت کے دن آپ کی سفارش کا سافت سے زیادہ حقدار سعادت من بندہ کون ہوگا جس کو آپ کی سفارش نصیب ہوگی فقال لقد ذننتو یا عبا حریرت اللہ يسألنی عن هذا الحدیث احد اول منك اے ابو حریرہ مجھے یقین چاہتا کہ یہاں ذننتو یقین کے معنی میں اس لئے کہ عربی زبان میں انی ذننتو انی ملاقن حسابیہ یقین کے معنی میں بھی آتا ہے یا علمتو کے معنی میں بھی آتا ہے تو کہا کہ مجھے یقین تھا کہ یہ سوال تم سے پہلے مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا کیوں بیسس کیا ہیں فاؤنڈیشن کیا ہے اس گمان کی ہے یقین کی لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْسِكَ عَلَى الْحَدِیثِ اس لئے کہ میں نے جو تم میں حدیث کی حرث دیکھی حدیث معلوم کرنے کا شوق جو دیکھا تو مجھے معلوم تھا یہ سوال تم ہی پوچھو گے مجھ سے اَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَعَتِ يَوْمَ الْقِيَامَتِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ خَالِصًا مِّنْ قِبَلِ نَفْسِهِ میری سفارش کا قیامت کے دن میری سفارش کا سب سے زیادہ سعادت مند انسان وہ ہوگا جو اپنے دل کے اخلاص سے لا إلَهَ إِلَّا اللَّهِ کی گواہی دے امام البخارق نے اس کو روایت کیا ہے اس حدیث میں آپ دیکھیں انہوں نے سوال پوچھا آپ نے کہا مجھے معلوم تھا اس سوال تمہیں پوچھو گے مجھ سے کیوں معلوم اس لیے کہ تمہاری حدیث کا شوق حدیثیں معلوم کرنے کی حرث میں نے دیکھی مجھے معلوم تھا تمہیں پوچھو گے تو آپ نے انکرج کیا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو تھوڑی سی تعریف جس سے انسان کا حوصلہ بڑھے یہ اس کی ترقی کے لیے بہت مددگار ہوتا ہے تو پہلے مرحلے میں خصوصاً اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی بچوں کو انکرج کریں آپ بچہ دیکھو کیسے نماز پڑھا آج کتنا اچھا کتنی نمازیں پڑھا بیٹا تین پڑھا ابو میں اچھی بات ہے کل انشاءاللہ زیادہ پڑھیں گے پڑھے گا نا ہاں بہت اچھا بچہ ہے نماز پڑھتا ہے ایسے بچے ہو نہ دیکھو ایسا بولے تو کل وہ تین کے چار پڑھتا ہے تین پڑھا گیا دو چھوڑا کیا بڑا کام کرا ہم بچپن میں پڑھتے تھے پانچ پانچ تو اب کیا ہوگا تو کیا کتنا بھی کرو تو کبھی تعریف ہوتی نہیں بچہ اتنی جلدی مخلص بننے والا نہیں وہ اللہ کی تعریف کے لئے عمل بعد میں کرے گا شروع سے اس کو تعریف کا شعب تو پیدا ہو وہ دھیری دھیری اللہ کی طرف موڑنا ہے اس کو تو انکرجمنٹ ہونا چاہیے موسیقی